اچھا اب اس طرح کرنا ہے کہ فرسٹ اف آل ہم نے انسٹاگرام کا جو پرسنل ایک آنٹ ہوتا ہے اس کو پروفیشنل میں کنورٹ کرنا ہے چھیک ہے یہ بہت ضروری ہے پروفیشنل یا بزنس ایک آنٹ ہوتا ہے تو وہ ہم اس کو بنائیں گے صحیحے اب اس کو ہم کس طرح کریں گے سمپل سے ہم اپنا انسٹاگرام کا ایک آنٹ بنا لیں گے اپنی آپ اگر فیس بک کے ساتھ کننٹ کرتے ہیں تو اچھی بات ہے اگر آپ الگ بناتے ہیں تو وہ بھی نمبر پر بنائیں تو وہ تو ایزی ہے بنانا وہ تو آپ لوگوں کے پاس آرلیڈ ایک آنٹ ہوگا اگر آپ لوگ ایک سیپرٹ ایک آنٹ اپنا پرسنل کے علاوہ بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے یہ بھی میرا ایک قسم کا وزنس ایک آنٹ ہی ہے جو سب تو اس میں آپ جائیں گے اس طرح ہم جاتے ہیں ٹھیک ہے سیٹنگ میں آتے ہیں آپ دیکھیں یہ آنٹ میں نے بنایا ہوا ہے تو اس میں کیا ہے کہ یہ میرا آرلیڈی پروفیشنل ایک آنٹ ہے صحیح ہے نا اس کو میں نے یہاں سے اگر میں سوچ کر لوں تو پروفیشنل پر پھر آ سکتا ہوا بس کوئی ایشو نہیں ہے تو اینی ٹائم آپ لوگ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں پرسنل ایک آنٹ پر یہ میں نے کچھ اس میں اپنی جو انفو ہے پروفائل سے نئے وغیرہ ایٹ کیا ہے یہ میرا ایک ویب سائٹ کا لنک ہے اور اپنا ویٹس ایپ نمبر ایٹ کیا ہوا ہے باقی چیزیں آپ لوگ ایٹ کر سکتے ہیں کوئی اتنی بڑی اس میں وہ نہیں ہے پکچر لگا لے اس میں آپ جائیں گے اس طرح پروفائل کے نیچے جو ہے ہماری سیٹنگ ہے سیٹنگ میں آپ لوگوں کو یہ چیز ملے گی ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو اپنے پرسنل ایک آنٹ کو پروفیشنل پر کنورٹ کریں گے اس کا کیا مسئل ہوا ہے وجہ ہے یہ بھی میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کس میں ہمیں کیا مسئلہ فائدہ ہے اور اس کا دیکھیں اب ہم جب اپنے ایک آنٹ میں جاتے ہیں کیا نام ہے پرسنل ایک آنٹ میں اب میں کوئی چیز فار ایکزمپل شیئر کرتا ہوں اس میں کوئی بھی ایکس وائی زی کوئی یہاں سے میں لے لیتا ہوں کہ اب یہاں سے یہ جو ہے یہ ایک واچ ہے فار ایکزمپل میں اس کو دھوڑا سا کلر بھی چینج کر دیتا ہوں تاکہ ڈیفرنٹ ہو جائے اسے اچھا اب اس کا میں نے کیا کیا ہے فار یو ایس اے انلی کر لیتا ہوں اسی طرح ابھی میں باقی چیزیں فلا لیٹ نہیں کرنا آپ لوگ کو بتاتا ہوں جس شیئر کرتا ہوں اس کو یہ پوسٹ شیئر ہو گئی ہے ٹھیک ہے اچھا اب جو یہ چیز ہمارے پاس آئے گی میں تھوڑا سا اس کو وہ کر دیں تاکہ یہ چیزیں نظر آ جائے جو ہم نے شیئر کیا ہے یہ ہے دیکھیں اب یہ شیئر ہو گیا ہے اب کیا ہے کہ پرسنل ایک آنٹ میں ہمیں جب ہمارے پاس ویورز آتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کون کون اس کو دیکھ رہا ہے پروفیشنل ایک آنٹ میں یا بزنس ایک آنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ ویو انسائٹ آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ ہم ویو انسائٹ پہ جب کلک کرتے ہیں تو دیکھیں ابھی یہ تو میں نے جسٹ ابھی شیئر کیا ہے تو آپ کو پتہ چلے گئے کتنے لوگوں نے اس کو لائک کیا ہے میسیجز یہ ساری شیئر کا وہاں آئے گا فلیک گیا یا انٹریکشن کتنے لوگوں نے کیا ہے اس کے آپ کو ڈسکووری ایک آنٹس ریچٹ آ جاتا ہے امپریشنز آ جاتے ہیں آپ کے جو فالوز لوگ کرتے ہیں یہ سارے چیزیں آپ کے ادھر سے آپ کا شو ہوتا ہے تو یہ تو ایک عصب کی فریلی بوسٹ ہے نا تو ہمیں اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا ایک آنٹ کتنے لوگوں تک یا یہ پروڈک کتنے لوگوں تک پہنچا ہے صحیح ہے تو اچھا اس میں یہ ہے اب اس میں پروڈک شیئر کرنے کا طریقہ کیا ہے اس میں پہلے تو چلو ہم دیکھتے ہیں کہ گروپ کس طرح شیئر کرتے ہیں ہم اس میں گروپ جو ہے ڈونتے ہیں کس طرح ہے پروڈکٹ یا بائرس کو یا سوری کس طرح فائنڈ کرتے ہیں ہم لکھتے ہیں امازون ریویورز ہے یہ اس میں بہت زیادہ ورک ہے اچھا آج کل انسٹاگرام جو ہے بہت اچھا جا رہا ہے دیکھ اب اس میں جو ہے ہمارے پاس تقریبا امازون ریویورز میں لکھ دیا ہے تو زیادہ لوگ ہے میں اس گروپ میں جاتا ہوں ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ یہ ایک گروپ ہے اور اس میں جو ہے یہ بھی چیزیں سیل کر رہا ہے ٹھیک ہے ریویورز ہے اس کے ہم اس کو فالو بھی کر سکتے ہیں لیکن فرسٹ آفال ہم دیکھتے ہیں اس میں کہ پروڈکٹ کون کون سے ہے اس نے کیا ہوئے ہیں دیکھیں اب ہم نے طریقہ وہی کرنا ہے طریقہ سب کا ہم جو کر رہے ہیں پریکٹس وہ سب کی سیم ہی ہے لیکن فائنڈ آوٹ کیا کرتے ہیں اب اس کے میسیجز میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس باہر کون سے ہے دیکھیں اب کیا کہ I don't see this either اور اسی طرح mine doesn't show the discount or no discount of mine یہ thank you for sharing I scored a little bit ago دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا اس میں اب آپ کو یہ تقریباً بائرز ہیں یہ اس کو آپ مثال کے طور پر پرسنل میسیج اسی طرح کرتے ہیں اس کو ہم فالو کرتے ہیں پھر اس کے فالو ورگ میں سے یہ اس میں یہ آپ کو اب یہ ریال بائرز ہے یہ آر لڈی مطلب امازون پہ دیکھیں کہ یہ چیز اس نے اب اس پہ کوئی وہ نہیں آیا ہم میسیجز اس میں دیکھتے ہیں باری باری سب کا ہم نے یہ درے گئے کہ اب کسی نے اس کو لائک کیا ہوا ہے آپ کون ہیں اس کو ہم دیکھیں گے اچھا ایک تو یہ ہو گیا ہے یہ اس کے اس میں تو جو بھی امازون کے پروڈکس ہوں گے اور اس پہ کوئی بھی میسیجز آیا ہوا ہے تو وہ جو ہے نا آ جائیں گے اس پہ وہ ہمارے کنفرم بائر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ ہی دیکھو یہ ایک امازون کا پروڈکس ہے اور گڈز کا جو ہیڈ فون ہے اس پہ دیکھتے ہیں کون سے ہارے بائر ہیں اب یہ میہا شرمہ یہ نہیں ہے اس میں نہیں ہے کوئی اس طرح سچ سہی ہے اچھا اب چلے دوسرا گروپ دیکھتے ہیں اچھا اب یہ آپ نے دیکھ لیا ہے تو اس میں اگر ہمیں نہیں ملتا تو ہم دوسرا گروپ ج میں جاتے ہیں دوسرا کسی گروپ میں امازون فری بیز میں جاتے ہیں تو کیا سر اس گروپ کو ہم فالو کریں گے یا نہیں کریں گے دیکھیں آپ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ فالو مح response خواب سے ضرورت ہم نہیں ہم عمومان یہ کرتے ہیں کہ اس گروپ دیکھوں نے کھروپ پیویٹ ہم اس کے فالو کے بھی جاتے ہیں اور اس کے گروپ جو ہے توڑا سا نیٹ کا ایشو آگئے اس کے جو نہیں ہے جو اس کو فالو کیا ہوا ہے اس بائرس کو یا اس فالوورز کو اس کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنے ہیں آپ فالو بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ پھر ہم ہمیں ان کے میسجز آتے رہیں گے وہ آرلی ڈی کیونکہ سیل کر رہا ہے ہمیں سیلر سونی چاہیے ہمیں تو بائرس چاہیے دیکھیں اب اس میں ہم دیکھتے ہیں انڈیویجولی کہ کون کون سے وہ ہے اصل میں یہ چیزیں آپ لوگ کو سٹارٹ میں توڑا سی مشکل لگے گی ہر بار ہم بائر ٹونتے ہیں یہ یہ فرس ٹائم سٹارٹ میں توڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہے ایک دفعہ آپ لوگ کو بائر آنا شروع ہو جائے تو پھر آپ لوگ کے پرمنٹ بائر بڑھتے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا پھر آپ لوگ کو یہ چیزیں بعد میں کریں گے بھی تو ویلنگوٹ آپ کو نیو بائر اگر ملتے رہے اگر آپ کے اپنے بائر سے ہی آرڈر ہو رہے تو پھر آپ لوگ کو اتنا لمبا چھوڑا پھر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی سٹارٹ میں یہ سارے چیزیں جو ہے ہمیں دیکھنی پڑتی ہے کہ کر کے توڑا سا اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے اچھا اس میں ہمیں اس طرح کوئی نہیں ملا ٹھیک ہے ہم پھر جاتے ہیں دوسرے اس پہ ایموزون یو ایس ایو پروڈکس میں جاتے ہیں اچھا اب اس کا کوئی نہیں ہے اب اس میں ہم دیکھتے ہیں یہ ایموزون یو ایس ایو پروڈکس اس کے اب فالوورز دیکھتے ہیں اس کے فالوورز کون کون سے ہیں اسی طرح ہی فیس بک کی طرح اس میں بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ دن میں پانچ دس لوگوں کو فالو کریں گے جو ریل بائرس ہو جو ریل وہاں کے ریزیڈنٹس ہو جو ہماری جو بھی ٹارگیٹڈ کنٹریز ہیں یوکے یو ایسے یا یورپین کوئی بھی کنٹریز ہو اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کے وائرس کو کیونکہ ہم جب ان کو فالو کرتے ہیں دس پندرہ لوگوں کو تو اس میں سے تقریبا یو سمن لوگ کے سیونٹی تو ایٹی پرسنٹ لوگ ہمیں فالو بیک کرتے ہیں جب وہ ہمیں فالو کرتے ہیں تو اس میں پلس پرنڈی ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے پیج پہ کوئی چیز شیئر کرتے ہے تو وہ ان کو شو ہو جاتی ہے تو اس طرح وہ ہمیں آسانی ہوتی ہے ہر بار جو ہے دیکھو یہ فرانس کا ہے یہ ایزی تو اس میں کیا ہے کہ ہمارے پاس فرانس کے پروڈکٹ بھی ہوتے ہیں ہم اس کو فالو کر دیتے ہیں دیکھو اب ضرور نہیں کہ ہم جو ہے اسی کو ہی امریکہ کو مطلب وہ کرے یو ایسے کو اسی طرح ہم مختلف باقی گنٹیز یورپ کو بھی دیکھتے ہیں کیونکہ یورپین پروڈکٹ بھی ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم باری باری جو ہے ان سب کو بھی فالو کرتے جائیں گے صحیح ہے نا اچھا اس میں میں دوسرا دوڑا سا سرچ کرتا ہوں کوئی اچھا اب یہ پروڈکٹ ہے آرلڈی سیل کر رہے دیکھیں اور اس میں ہمیں یہ بھی ہماری طرح اس کے پاس پروڈکٹ ہے تقریبا تو کیا ہے کہ اس میں سے ہمیں بہت سارے چانسز ملتے ہیں کہ اچھا اس چیز کو میں تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیں بعد میں میں آپ لوگ ساتھ ڈسکس کروں گا یہ جو ہے یہ جو اس نے ہیش ٹیک یوز کی ہوئے نا بہت سارے یہ والا یہ ذرا بھی آپ لوگ ذہن نشین کر دیں اس پہ ہم بات کریں گے تھوڑی دیر بعد تو تاکہ آپ لوگ آسانی ہو پہ یہ کیا ہے سب سارے لوگ یہ یوز کرتے ہیں اور ہیش ٹیک کا جو ہے اس بہت پاور ہے اس پہ انسٹاگرام پہ سو سرجیکل لفظ دیکھیں اب یہ جو ہے یہ ہمارے پاس ایک ہے ایک قسم کا ہم باہر بھی کہہ سکتے اس کو اس کو ہم میسیج کریں گے اگر اس میں میسیج ہو ہو پرسنلی اس کو ہم اس کو ہم فالو کر سکتے ہیں فالو دیکھیں یہ ہم پھر اس کو فالو کریں گے اور اس کو ہم پرسنل میسیج بھی کریں گے فور ایکزمپل اگر اس نے دیکھیں اس نے کہ شیرنگ میرے ہو لائپ فیشن ڈی ایم فار ایمیل کلس ایسی یہ ہر لیڈی کوئی سیلس ٹائپ ہے لیکن چلو اس کو پاس ہم امازون کے فری پروڈکس ہم اس کو دے سکتے ہیں نا اور اس میں اگر اس سے اگر یہ کہ یہ جو ہے نا اس کے ہر لیڈی بہت زیادہ فالو کرس بھی ہے تری توزن پلس ہے اس کے فالو کرس سے بھی ہمیں فالو کرس مل سکتے ہیں تو آج کل جو وہ ہے کیا نام ہے ایک جو ہم وہاں کرتے تھے فیس بک پر فاکس نیوز فاکس نیوز کے بعد جو سب سے زیادہ رکومینڈڈ ہے وہ انسٹاگرام پر ورک بہت زیادہ ہے انسٹاگرام پاور وہ آج کل مطلب اس میں یہ ہے کہ تھوڑے سے اب فیس بک پر تھوڑے سے سکیم آگئی اس لئے ہم ان کے گروپس کو زیادہ تر اب جوئن نہیں کرتے تو ہماری اس میں سے ہم پرسنلی میسیجز کر کے اپنے آڈینس کو دونتے ہیں اور انسٹاگرام پہ ہم پہ اس طرح آڈینس کو دونتے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا یہ ہے امیزون پروڈکٹس ہے ٹیسٹر نیڈیڈ ہے دیکھیں اس کا ہے اس میں پاس کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں اے ایمیزون پروڈکٹس ہے یہ نہیں ہے اچھا اس میں پاس دیکھتے ہیں کتنے لوگوں نے لائک کیا ہوا اس کے یہ بھی نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھا ابھی یہ کئی دفعہ ہم اس کو سیل کر چکے ہیں ایک ویکیوم ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ باہر ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے فالو کریں گے اس باہر کو اور اس کو ہم پر یہاں پہ میسیج بھی کرتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں اس کا میسیج ہے ہلو فر ایزمپل بی ورک بچو بھی ایک کوئی لیکن اس کو میسیج سمجھانا ہی ہوتا ہے ہمارا بی ورک ایمیزون اس کو دیکھے مجرور جو여러분 ہم نے اس کو میسیج اس طرح کریں گے اور کیا نام ہے اس کو ہم نے فالو کا ہو کر دیا ہے اب دیکھیں یہ اگر ایک ریل ریزیجنس ابھی ہمیں اس کی کنٹریز کا تو نہیں پتا کہاں کہیں لیکن چونکہ وہ پرادکٹ یو ایس اے کا ہے تو اور اس نے انٹرسٹ لکھا تھا تو یہ ہی ہے کہ یہ بھی یو ایس اے صحیح ہوگا تو اب کیا اس کے فالو کے دیکھیں دوسرا ہمارا جو ہے وہ فالو دیکھیں دیکھیں اب ان کو ہم باری باری سب کو ایک فالو کریں گے اور اس میں تقریباً موست یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمیں فالو بیک کرتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ ہمیں فالو بیک کریں گے تو اس طرح ہمارے فالو بڑھیں اپنے فالو بڑھانے کا طریقہ یہی ہے اس میں کہ ہم لوگوں کو فالو کریں گے اور وہ ہمیں فالو کریں گے دیکھیں یہ سارے تقریباً اس کی USA کے ہے تقریباً تو اس میں ہمیں اچھے خاصے فالوورز اس کے مل گئے نہیں کہ آپ لوگ کو یہ اس کو ہے یہ آپ لوگ اس کو وہ کر دیں بے شک یہاں سے ہمیں ایک چیز مل گئی آسانی کے لحاظ سے تو میں آپ لوگ ادھر میسج کر دیتا ہوں آپ لوگ اس پہ پڑا سو بر کر لیں ٹھیک یعنی میں آپ لوگ سینڈ کر دیا ہے اچھا یہ ہو گیا اسی طرح آپ لوگوں نے اب اب دوسرا طریقہ ہے کہ ہم جو ہے یہ تو ہم نے بائرز ڈونڈنے ہیں اس میں سے لوگوں کے مختلف لکھے امازون فری بیز امازون پروڈک امازون یو ایس اے پروڈک امازون یوکی پروڈک فرانس ایٹلی جتنی کنٹریز کے پروڈک ہمارے پاس ہو اس سے سیم اسی طرح لکھیں گے اور وہ ہمارے پاس گروپ آئیں گے گروپ میں سے دیکھیں گے اگر لوگوں نے پروڈک شیئر کی ہے ان کے میسیجز ان کے لائکس دیکھیں گے اس میں سے ریال کا پتہ خود ہی چل جاتا ہے ٹھیک ہے نا اسٹرگرام پہ تو بہت ایزی ہے پھر ان کے فالوورز کو ہم فالو کریں گے تو وہ ہمیں اگر فالو بیک کرتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ ہم دن میں کم سے کم اپنے پیج کو ہم بیزی رکھیں گے دن میں زیادہ اگر کہہ سکتے تو پانچ یا تین جو ہے پوسٹ ہم ڈیلی بیس پہ لگاتے ہیں صحیح ہے تو وہ جو ہے اگر وہ ہمارے فالوورز ہے تو وہ ہمیں جو ہے فری ایکسس مل جاتے ہیں ان کو ہمارے پروڈک شو ہوں گے تو ان کو انگیج رکھیں گے تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم پروڈک شیئر کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے نس پہ اس میں پروڈنگ شیئرنگ کا بڑا صحیح وہ ہے فر ایزمپل یہ میرے پاس ایک وچ ہے یہ بینڈ ہے ٹھیک ہے گلیکسی ٹھیک ہے اس کو اور اب کیا ہے کہ یہ ایک یو ایس اے کی ہے یہ already description میں جو شیٹ ہے اس میں یہ ایڈ ہے فار یو ایس اے اونلی اچھا اب میں نے کیا کرنے اب ہم نے کیا حصہ ہے کہ اب کیا ہے ہم نے use کر رہے ہیں ہیش ٹیک سب کے ساتھ ٹھیک ہے یو ایس اے میں نے لکھ جیے ہیش ٹیک کے ساتھ اب کیا ہیش ٹیک آہ ایمازون ایلی ویورس ٹھیک ہے اچھا اس میں نہیں ہے ایمازون فری بیز کرتے ہیں ایمازون فری بیز بھی نہیں آرہا اچھا ایک منٹ اور چیز لیکھتے ہیں ایمازون بائرز دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں یہ ہم نے ان کو باری باری جو ہے نا اس میں آپ دیکھیں وہ مطلب ٹین توزنڈ سے زیادہ پوسٹ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں پھر اسی طرح ہم سیلیکٹ کریں گے ایمازون بائرز میں نے دیکھ لیا ہے ایمازون فری کرتے ہیں پروڈکٹ کرتے ہیں ایمازون فری پروڈکٹ ہے اس میں پوسٹ دیکھیں آپ اس کو ہیش ٹیک کریں گے اب کیا ہے کہ ہمارا جو یہ پروڈکٹس ہے جو ہم بابی پوسٹ لگا رہے ہیں اس کو یہ کیا ہوگا یہ ان ہی گروپس میں آٹومیٹکلی شو ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر ہم آپ ہم نے جو اس میں ویو انسائٹ ہے اس پر ہم دیکھا کریں گے بھی لوگوں کو ہمارا پروڈکٹس کتنے لوگو شور ہے کتنے لوگ اس پہ ریاکٹ کر رہے ہیں آپ دیکھیں ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ ہم پروڈکٹ کو شیئر کریں اور اس پہ بیس لوگ ریاکٹ کارے کریں اس کو سین کریں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہم سے بات کریں یا وہ انٹریسٹڈ ہو یا تو ان کے انٹریسٹ پہ ہے کس چیز کا پروڈکٹس ضرورت ہے صحیح ہے تو اس چیز پہ ہم وہ نہیں کہیں گے پر ہمارا مقصد تو پوسٹنگ کرنا ہے اور ہیش ٹیک کے طرح ہم جو ہے اس کو آگے لوگوں تک اپنے ڈیفرن گروپس میں اس کو شو کراتے ہیں ٹھیک ہے پر آج پھر ہم لکھتے ہیں امازون فری بیز کرتے ہیں دیکھیں امازون فری بیز ہے یہ ہے اس میں ہم نے ہیش ٹیک کے ساتھ لگا دیا ہے اور یہ دیکھیں خود ہی ہمیں شو کرتا ہے صحیح ہے نا امازون ٹیسٹر لکھتے ہیں آہ سوی ٹیسٹر ایس ٹی دیکھیں یہ آگیا امازون ٹیسٹر کے نام سے آگیا مطلب پروڈک آہ امازون کو صرف کرتے ہیں امازون یو ایس اے صرف لکھتے ہیں صحیح ہے نا یہ ایس اے ہو گیا امازون ریویورز کر دیتے ہیں ایک ہم نے کیا ہوا ہے لیکن دیکھتا ہے یہ ریویورز ساویہ ہے اور اس میں جو موسٹ یہ بڑھ لیتے ہیں صحیح ہے اسی طرح کم سے کم دس بارہ یا پندرہ دس تقریبا آٹھ دس سے تو زیادہ ہی ہو یہ تو میں بھی مثال کے طور پر کر رہا ہوں یہ اسی طرح ہیش ٹیک کر کے امازون ریویورز امازون ریویورز میں اب میں نے ایک کر دیا امازون اے ضرور نہیں کہ ایک ہو اس میں امازون میں ریویورز میں اور بھی بہت ہے لیکن ایک تو ہم نے اس کو کر دیا ہے اب اس میں آپ کسی اور کو دیکھ لیں امازون ریویور نیڈیڈ کر دیا ہے امازون ایش لگا لیتے ہیں امازون بائرز کر دے آرلیڈی ہم نے کیا ہوا ہے لیکن اس میں اور بھی ہے امازون بائرز کلب ہے امازون دیکھیں یہ کر دیتے ہیں بائر ہے ایک بائرز ہے یہ مختلف ہے بس اس کو ہم شیئر کر دیتے ہیں باقی آپ لوگوں نے اسی طرح ایش ٹیک کے ساتھ مختلف شیئر کرنا ہے ہے یہ پوسٹ ہماری ہوگی یہ دیکھیں ابھی ہے یہ پوسٹ ہیس بین شیئر ٹیک ہے یہ شیئر ٹیک ہے یہ شیئر ٹیک ہے دیکھیں دیکھیں یہ کچھ لوگ کو میں نے فالو کیا ہو ہے آلڈی تو یہ وہاں کے مقامی لوگ ہیں اور ماری پروڈک شیئر ہو جائے تو پھر دیکھتے ہیں اس کو آپ لوگ اگر مثال کے طور پرسنل آپ لوگ ایک آنٹ ہے کیا نام ہیں نہیں ہم ہمیں پتا نہیں ہوتا ہم بہت زیادہ پوسٹنگ کر لیتے ہیں یا بہت زیادہ گروپز جوائن کر لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں وہ ہمیں رسٹرک کر لیتے ہیں جو ہے انسٹرگرام ہے تو ہم اپنے پرسنل ایک آنٹ کو بچانے کے لیے ایک پروفیشنل الگ سے آنٹ بناتے ہیں اور اس پر ورک کرتے ہیں تو خدا نہ خواستہ اگر وہ ہمارا ایک آنٹ پر کام کرنا شروع کرتے ہیں کوئی بھی ایک آنٹ ہو وہ اگر فیس بک پہ بناتے ہیں انسٹرگرام پہ بناتے ہیں آگے ہم پینٹرسٹ یوز کریں گے پینٹرسٹ تب ہی سیم یہی طریقہ ہے اچھا اس میں ہم فائنڈ کرتے ہیں لوگوں کو ڈھولتے ہیں اور اسی طرح وہ انشاءاللہ پھر کریں گے تو اس میں پر یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی باہر مل جائے تو کوشش کریں اس کو اپنا سیکینڈری کانٹیکٹ لازمی دے آپ لوگ اپنا ایمیل ایٹریس دے یا اگر آپ لوگ ایزی سمجھتے ہو تو آپ لوگ وٹس اپ گروپ وٹس اپ دے دیں وٹس اپ سب سے بیسٹ ہے تو کیا ہوگا کہ اس سے باہر جو ہوتا ہے وہ بھی ایک رسٹ ہو جاتا ہے کہ ڈیولپ ہو جاتا ہے اس کا کہ ٹھیک ہے یہ مطلب اس نے ہمیں مطلب دوسرا ایک سیکنڈری سورس دیا ہے آپ اس کو سیکنڈری سورس اس صورت میں دیں مطلب دوسرا ایک سیکنڈری سورس دیا ہے تو اس طرح ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تاکہ باہر ہم سے نہ جائیں دیکھو کل کو ہم اگر مثال کا طور پر انسٹرگرام پہ دس پندرہ باہر ہمارے آ جاتے ہیں ہمارا کنٹیکٹ ان پہ ہی ہوتا ہے اور وہ اگلے دن وہ رسٹکٹ ہو جاتے ہیں تو ہمارے تو سارے باہر چلے جائیں ہماری سارے آٹر جا ہوتے ہیں جن کے ریویو پینٹنگز ہوتے ہیں یا جو ریویوز آنے ہوتے ہیں یا ریویوز آ کے ہم نے ان کو ریفنڈ کرنا ہوتے ہیں سکرین شارٹ سینڈ کرنے ہوتے ہیں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے ریویوز آتے ہیں اور ہمارے کونٹ میرے ساتھ کئی نفعہ اس طرح ہوا ہے فیس بک کونٹ بلوک ہو جاتا ہے یا ریسٹرک ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہے کہ وہ باہر سمجھتے ہیں کہ ان سے انہوں نے ہم سے ریویو لے لیا ہے اب ان کو تو پتہ نہیں چلتا نا کہ اس کا ایک آنٹ کیا ہوا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس نے ہمیں بلوک کر دیا ہے آگے سن کے ہم شون ہی ہو رہے تھے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی مرتا تو ہم پھر کوشش کرتے ہیں کہ ان سے سیکنڈ جو ہے کوئی بھی کونٹیکٹ سورس لیتے ہیں تاکہ اگر ان کیس ہم ہمارا ایک آنٹ ڈسٹرک ہو جائے تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ ہمارا ایک آنٹ کسی وجہ سے یا کسی ریزن کی وجہ سے ہو گیا ہے تو آپ یہ میرا نمبر ہے اس پہ میں آپ کو کنٹیکٹ کرنے نیو آڈرز بھی آپ اس سے ہم لے سکتے ہیں اور آپ ریویو جو ریفنڈز ہے یا جو بھی ہے فار فردر کنٹیکٹ you can use this ٹھیک ہے نا تو اسی طرح پہ ہم لیکن سیکنڈری کنٹیکٹ لازمی لینا ہے صحیح ہے نا کیونکہ یہ ایڈورٹائزمنٹ جو انسٹاگرام ہے فیس بک ہے یہ ایک قسم کی فری ایڈورٹائزمنٹ کے لیے نہیں ہے یہ باقیدہ ایک ایڈورٹائزمنٹ کے جنسی ہے یہاں پہ لوگ پیڈ ایڈورٹائز چلاتے ہیں لیکن جب ہم فری ایڈورٹائزمنٹ چلانا شروع کرتے ہیں اور ہم زیادہ اس کو زیادہ ہے مطلب لیمنٹ کو ایکسیڈ کر جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتے کہ وہ ہمیں ریپین کر دیتے ہیں تو اس وجہ سے ہم کوشش ہوتی کہ سیکنڈری جو ہوتی ہے وہ ہم لازمی کا وہ کرتے ہیں صحیح ہے نا تو آپ لوگ بھی اسی کو اس رولز کو فالو کریں اس میں کوئی پیسٹن ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں میں نئی آئی ڈی بناوں گی نا جب انشاءاللہ دیکھوں گی کوئی question ہوگا تو میں آپ کو انشاءاللہ پوچھوں گی ٹھیک ہے صحیح ہے ابھی تو پڑانی آئی ڈی ہے تو اس پر تو کرنا نہیں ہے نئی آئی ڈی پہ کر دوں گی آپ اپنے کوئی professional آئی ڈی اور اس کو اپنی پرسنل آئی ڈی کو پروفیشنل میں کنورٹ کیونکہ پرسنل پرسنل آئی ڈی جو ہوتی ہے اس کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں بین ہونے کے تو ہم اس کو پروفیشنل پہ کنورٹ کرتے ہیں پروفیشنل میں سے ہمیں یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو مل جاتے ہیں کیا نہ میں اس کو ہمیں ایزیلی پتا چلتا ہے کہ کتنے لوگ ہمارے اس پروڈکٹ میں یا اس میں انڈرس لے رہے ہیں مجھے آپ اس کو پروفیشنل پرسنل میں بھی آ سکتے ہیں یہ جو ہے اب اس پر تبریلی بنایا ہے اس کوئی خاص ہوتے ہیں یہ یہاں سے آپ سے پروفیشنل میں سٹائٹ میں جو جس میں پروفیشنل سے سیٹنگ آپس سیٹنگ میں جائیں گے یا سیٹنگ میں جائیں گے سو اس سب سے نیچے والے لگ ہلپ کے نیچے ایک اپشن ہے تو سوچھ ٹھیک ہے اب میں نے رلڈی پروفیشنل کیا ہوا ہے تو مجھے یہ آ رہا ہے نا ٹھیک ہے آپ سوچھ ٹو پر واپس آپ پرسنل میں بھی آ سکتے ہیں تو یہ جو ہے یہاں سے آپ کنورٹ کر دی اس کو ٹھیک ہے نا تو اس میں انسٹاگرام میں یہ ہی تھا اس میں ہم نے تین طریقے ایک ہیشٹیک ہے ہیشٹیک بہت پاور رکھتا ہے اس میں ہم اپنے ہی پوسٹ اپنے ہی پروفائل یا اپنی سیٹنگ میں رہ کے ہی اپنی پوسٹ کو دوسرے ہی جب جس کو ہم ٹیک کرتے ہیں دیکھیں ہم فیس بک میں نہیں ٹیک کرتے ہیں کوئی پوسٹ آتی ہے ہم مثال کسی دوست کو کسی قزن وغیرہ کو ٹیک کرتے ہیں کہ وہ بھی اس کو دیکھ لیں تو ہم اس کے ساتھ مرتبیٹ گریٹ لگا لیتے ہیں ہیشٹیک لگا کے نا ان کو بھی وہ شو ہونا شروع جارے کہ یہاں سے اس کو ہے تو اس کا بھی یہ ہی ہے ہیشٹیک ہے ایک دوسرا ہے کہ ہم دوسرے گروپ ایمازون ریویو گروپ سے ایمازون فری ویس اس گروپ میں جائیں گے وہ اگر یہ تو اس میں سے بائرس مل جاتے ہیں جس کو لکا ہوئی ہے خاص جو ہوتے ہیں کیوں resonance میں ہی وہ کر رہے ہیں تو اب وہ فاکس نیوز کا یہ تھا کہ وہ فاکس نیوز کا یہ تھا کوئلہ نہیں تھا ایک ریلیویцип میں نہیں تھا وہ دی fruits نہیں کہنے لیکن چونکہ باہر يوئی ہے پائے جو بندھے تھے وہ یو ایسے کہتے تو ہم ان سے ریکویسٹ کرتے تھے پھر ان کو مناتے تھے ان کو کہتے تھے کہ آپ ہم سے پروڈک لے لے یہ تو آر لیڈی امازون سے چیزیں لے رہے نا تو ان کو کنونس کرنا ایزی ہے یہ آر لیڈی امازون ان کا ایک آنٹ ہوتا ہے ان کا پی پال ہوتا ہے تو سارا ان کا کام چل رہا ہوتا ہے تو ہم جسٹ ان کو کیا کرتے ان کو میسج کرتے ہیں جب ان کا ریسپونس آتے تو ہم ان کو دڑا دڑا اپنی پروڈک جو ہم نے سیف کی ہوتی ہے پکچرز وہ شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں اس میں سے ان کو جو پسند آ جائے تو وہ کی پسند کر لیتے ہیں اور اگر انہوں نے ہمیں فالو کیا ہوتا ہے تو پھر تو ہمیں ان کو پروڈک دیکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہاں لیڈی ہمارے پیج جب پروڈک شیئر کرتے ہیں تو اس میں سے وہ دیکھ لیتے ہیں صحیح ہے نا تو پروڈک گروپ جوائن کرنا ہیشٹیک اپنے پروڈک پو شیئر کرتے وہ ہیشٹیک کا یوز کرنا کم سے کم دس ہیشٹیک ہم یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے دوسرے کے پروڈکس میں سے گروپ جوائن کرنے کے بعد دوسرے کے پروڈکس میں ہم جاتے ہیں لوگوں کے کومنٹس دیکھتے ہیں لوگوں کے لائکس دیکھتے ہیں اور اس کے اگر مطلب وہ مل جاتے بائرس تو ان کے فالوورز دیکھ انہوں نے جن کو فالو کیا ہوتا ہے وہ نہیں ان کے فالوورز ایک فالوئنگ ہوتا ہے ایک فالوورز ہوتا ہے پھر جب وہ ان کے فالو ورز ہوتے ہیں وہ ان کو ہم فالو کرتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی ہمیں فالو بیک کر لیتے ہیں صحیح ہے نا تو یہی اس کا طریقہ تھا تو اس میں سے کوئی question ہو تو currently you can ask اور انشاءاللہ یہ دیکھیں start میں اسی طرح ہی لگتا ہے کہ بندہ کہے کہ کام نہیں ہو رہا اور تھوڑا سا time لگ جاتا ہے تو کوشش کیا کرے کہ کم سے کم دن میں آپ آدھا گھنٹا پندرہ بیس منٹ بھی نکالنے اس کے لیے گروپس میں شیئرنگ کرے گروپس میں لوگوں کو انگیج رکھے تو ریسپونس آئی جاتا ہے تو بس یہ ہی ہے اس کا تو اس پر ریسپونس آتا ہے تو مطلب ایک اگر بندہ اگر ریویو دے دیتا ہے تو اس کے ہمارا کتنا کمیشن بنتا ہے دیکھیں یہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی پتایا تھا یہ سیلر کے سیلر ویری کرتے ہیں اگر آپ کو ڈائریکٹ سیلر کے ساتھ کام کرتے ہیں یا ایک انٹرنیشنل سیلر کے ساتھ تو انٹرنیشنل سیلر تو آپ کو ڈالرز میں پیمنٹ کرے گا تو وہ تو زیادہ بنتے ہیں مثال کہ تو اگر وہ آج کے جو ہماری ڈالر کی پرائز چل رہی ہے پر ایک سیونٹی پلس ہے تو وہ تو میرا خیال میں ساتھ آٹھ سو روپے بنتے ہیں اگر فائف میں کہتا ہوں اگر منیمم فائف بھی وہ پی کریں ویسی کر دیتے ہیں وہ لیکن اگر آپ کے پاس مثال کہ تو انٹرنیشنل سیلر سے تھوڑا سا پرابلم ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پیپال کا ایشو ہے وہ پیپال کے بغیر پیمنٹ نہیں کہتے ہیں پاکستان میں پیپال ہے نہیں ہم نے پیپال پھر کسی کزن دو سے فرنڈ سے لے جس طرح میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ لوگ کو تو وہ بندہ ہائر کرنا پڑتا ہے پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ سٹارٹ میں تو وہ کچھ نہیں کہتا خاموش رہتا ہے لیکن جب ان کو پتا چلتا ہے کہ ان کی اچھے خاصی آرننگ آنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں بھی وہ کمیشن مانگتے ہیں تو پھر کیا کرتا ہے کہ ہاں اس کو بھی کمیشن دینا پڑتا ہے سمٹائمز پیپال بلوک ہو جاتا ہے ریسٹرک ہو جاتا ہے تو ہمارے پیسے اس میں بھی پس جاتے ہیں تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ہم تو مطلب اگر لوکل لوگوں کے ساتھ آپ کام کرے تو اگر وہ آپ کو پانچ سو روپے بھی پر آرڈر دے ویسے کہہ رہا ہوں دیکھو اگر پانچ سو بھی پر آرڈر دے اگر آپ دن میں دو آرڈر کرتے ہو ایک آرڈر کرتے ہو تو دیلی بیس پہ اگر آپ کے پانچ سو بن بھی جاتے ہیں مطلب پانچ سو سے ہزار بن جاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت مطلب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پیپال کی جنجر سے ہم جان چھڑاتے ہیں آپ نے ایزی پیسہ اور جیس کیش پہ یا بینک اکانڈ میں ڈاریک پیسے لے لیتے ہیں تو وہ ایزی ہے سی کہنا تو جو آپ کہہ رہے ہو کہ کمیشن ہے کمیشن سیلر تو سیلر ویری کرتا ہے ٹھیک میرا خیال میں بس اس کو آج کے لیے کافی ہے اتنا تو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں دیکھتے جی دیکھیں فائیورز میں اب آپ گگز دیکھ لو اگر لوگوں نے بنائی ہوئی ہے اور اس میں ہے تو وہ تو ٹھیک ہے کام کر رہے گے اب دیکھو یہ ہوتا ہے کہ ہم تو گگز بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اب اگر لوگ آتے ہیں یا نہیں آتے کیونکہ فائیورز فیصل میں اتنا نہیں ہے اس کا کام ہے تو صحیح لیکن پھر بھی اتنا نہیں اس وجہ سے نہیں ہے کہ فائیورز پہ آپ دیکھو فائیورز بھی ہم سے چارج کرتا ہے پھر ہم سیلر سے بھی لیتے ہیں تو اس میں اتنی مارجن ہمیں پڑتی نہیں ہے صاف سی بات یہ دیکھو فائیورز مثال کے طور پر اگر آپ پانچ اس پہ کر لیں ڈالرز پہ کسی بائر سے کر لیں سیلر سے کام لے لے یا آپ سے باہر لے لے تو آپ نے فائیورز کو بھی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے فائیورز تو فری میں نہیں ہے فائیورز تقریبا ابھی تو میں نے کافی عرصہ اس پہ کام نہیں کیا لیکن پہلے تو ٹوئنٹی پرسنٹ تو وہ فائیورز لیتا تھا مطلب ایک مطلب فائیورز ڈالر میں سے وہ ون ڈالر وہ رکھ لیتا تھا ٹھیک ہے نا تو آپ کو فور ڈالر فور ڈالر آپ کو دیتا ہے ایک ڈالر وہ رکھتا ہے تو اسی طرح کرتے کرتے یہ میرا خانمہ ٹوئنٹی پرسنٹ بن جاتا ہے تو کیا نام ہے کہ اس پہ لوگ زیادہ تر اس وجہ سے نہیں آتے کہ فائیورز بھی پیسے لیتے ہیں پھر اس میں ہم نے پھر ایک آنٹ چلو اس میں تو پائنیر وغیر ایڈ کر لیتے ہیں کام کرتے ہیں اس میں آپ اپنا دوسرا ایک آنٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ایس سچ ایسا میں نے ابھی تک فائیورز کے ساب سے باتیں کام اسی وجہ سے نہیں کیا کہ وہ ذرا تھوڑا سا ایکسپینسیو پڑ جاتا ہے پھر اس میں یہ بھی ہے کہ اگر ریویو ڈیلیٹ ہو جائے مثال کے طور پر دیکھے ایک چیز ہے اگر آپ کا فائیورز ایک آنٹ چل رہا ہے اور کوئی ریویو ڈیلیٹ ہو جائے یا باہر جو ہے اس کو ریفنڈز لیٹ ہو جائے اپنے اگر اس کے دونڈا ہوا ہے تو پھر کہ اگر اس نے نیگیٹیو ریویو آپ کے ایک آنٹ پہ دے دی ہے نیگیٹیو ریویو تو کیا کہتے ہیں کہ فائیورز والے آپ کے ایک آنٹ کو بھی رسٹک کر لیتے ہیں فائیورز بہت بالکل فائیورز ٹیم ہی نہیں لگاتا ہے ایک آنٹ کو رسٹک کرنے میں تو اس وجہ سے ہم اس معاملے میں دیکھو یہ ہمارا کام ایسا ہے کہ سمٹائمز ریویو اب کل نہیں تقریباً دو تین دن پہلے ہی ایک بندے کو میں نے ریفرنڈ کیا ہوا نائنٹی نائن ڈالر سے اس کے اور سیلر نے اس کو ریفرنڈ کر دیا ہے تو سمٹائمز یہ ہوتا ہے کہ انیوزول جو پیسے آپ کے ایک آنٹ میں آتے ہیں فار ایکزمپل اب میرا ایک آنٹ میں اگر کسی نے پیسے بیج دیئے باہر سے تو پاکستان میں بھی یہ چیزیں ہیں کہ وینک والے وہ ٹیمپریری ہولڈ کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو اس بندے کے پاس اس ایک آنٹ سے پیسے آئے نہیں ہیں اور یہ کہاں سے آئے ہیں کہاں سے نہیں آئے یہ اس طرح کے مختلف قسم کے ہوتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جو پیپال ہے وہ پندرہ سے ایکیس دن کے لیے پیسے ٹیمپریری ہولڈ کر لیتا ہے اٹومیٹیکلی پھر اس کے بعد پندرہ موسٹلی پندرہ دن بعد وہ خود ہی ریلیس کر لیتے ہیں جب اس پہ کوئی مطلب اس کے اوجیکشن نہیں لگتی یا سیلر کی طرف سے یا بائر کی طرف سے کوئی اس پہ نہیں کلیم نہیں ہوتا تو اب بائر کو ہے وہ مجھے تین دن سے وہ بار بار روزانہ مجھے میسیج کرتا ہے کہ میں ریٹرن کر لوں گا اگر آپ مجھے مجھے اس کو ایکسیس کر دے میں نے کہا آپ کو سیلر نے ریفنڈ کر دیا سکرین شوٹ سب کچھ سینڈ کر دیا ہے اب اگر آپ کے ایک ہولڈ ہے تو یہ آپ کا مسئلہ ہے سیلر کی طرف سے سب کچھ کلیر ہے لیکن وہ اس چیز کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ نہیں سب باقی لوگ مجھے کر رہے ہیں آپ کی طرف سے ملے میں حالانکہ اس نے مجھ سے پہلے بھی کئی دفعہ چیزیں لے چکے ہیں لیکن وہ اس چیز کو تو کل میں نے اس کو کہا ہے کہ ٹھیک اگر آپ مطلب نہیں ہے کلیر تو بے شک آپ ریفنڈ کرتے ریٹرن کرتے ہو تو ریٹرن کر دو لیکن اگر پندرہ دن کے بعد آپ کے پاس میرے پیسے ریلیز ہو گیا ریفنڈ کلیر ہو گیا تو پھر آپ اس پیسوں کا کیا کرو گے آپ وہ پیسے بھی رکھ لوگے دیکھو آپ کے پاس پھر ڈبل پیسے آ جائیں گے تو پھر وہ اس پہ تھوڑا خاموش ہو اس نے کہا اچھے ٹھیک ہے میں پندرہ دن ویڈ کر لیتا ہوں تو فائیور پہ تو اس طرح وہ ویڈ نہیں کریں گے کبھی بھی تو ان کیس اگر انہوں نے نیگٹیو ریویو آپ کے پیج پہ دے دیا ہے تو فائیور تو ٹیم ہی نہیں لگاتا ایک ہونڈ تو پہن کرنے میں تو اس لئے فائیور کی طرف تھوڑا سا ہم ہی جاتے ہیں اور انسٹاگرام کا پاور زیادہ ہے آپ لوگ انسٹاگرام پہ کوشش کریں تو اس میں یہ ہے کہ ہاتھ و ہاتھ آپ کے پاس جو آئیں گے نہ آپ کے کمیشن کسی کا کٹے گا نہ کیا کٹے گا اگر آپ کے پاس فارنر انٹرنیشنل سیلرز ہے تو وہ اچھی بات ہے اگر آپ کے پاس ایکسس ہے پیپال یا کسی کزن یا کسی دوست سے ٹھیک ہے ورنہ آپ لوگل لوگوں سے جس طرح میں شیئر کرتا ہوں جس طرح میں لوگل سے لیتا ہوں اور آگے لوگل بندے رکھے ہوئے آپ لوگ بھی انشاءاللہ آپ تو تو کافی یہ دو تین اور چیزیں ہیں بس آپ لوگ کی ٹریننگ یہی ہی تھی تو اس میں کیا تھا کہ آگے آپ لوگ گروپ بنائیں گروپ بنا کے تو کوشش کریں لوگوں کو اپنے ساتھ ٹرین کریں کیونکہ یہ گروپ ورک ہے یہ اکیلے کام نہیں ہوتا اکیلے سے کیا آپ دن میں اگر ایک اٹر بھی کرتے ہیں گروپ میں اگر آپ کے پاس پانچ بندے بھی ہیں اگر ایک اٹر بھی آتے تو آپ کے کام ہو جاتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ لوگ اپنے ساتھ جو بھی فرنڈز این فیبلیز ہیں یا جو بھی آپ بہتر سمجھتے ہو اپنے بسات بندے کو لگا لیں ٹھیک ہے جی بندہ آگیا میرے ساتھ ہوا تھا دو بندے آئے تھے انہوں نے کہا تھا ایک نکس شاید کہا تھا کہا ہم انٹرسٹیڈ تو اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا تھا میں تو اس میں ریپلائی نہیں کیا یا میں اپنے پیس بو آئیٹی کی پیچھے لگ رہی تھی جو آپ نے پوری وہ لیسٹ وہاں پر شیئر کی گئی ہے جی جی اس کی اچھیکی ویب سائٹ کی اس کے آگے اس میں سے اگر وہ پروڈک ٹھوس کرتا ہے اور پھر وہ کام ہوتا ہے تو اس کے بعد آگے کا کیا پروسیجن ہوتا ہے وہ اکے کر لیتا ہے میں انٹرسٹیڈ بھی ہوں وہ مجھے کرنا بھی ہے نہیں آپ نے ٹریننگ کے لیے بندے کو کائل کیا تھا نہیں 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 ریویوز کے لیے ریویوز کے لیے اسی طرح تو آپ کے پاس بہت سارے لوگ آئیں گے مثال کے دورے کچھ لوگ کہتے ہیں انٹرسٹیڈ بھی ہم ان کو پھر پروڈک سینڈ کر دیتے ہیں پھر وہ نہیں لیتے ہیں تو مطلب ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ ہر بندہ جو انٹرسٹیڈ بھی وہ بعد میں لے بھی لیں لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ہم اگر وہ انٹرسٹ ہو تو ہم اس کو کنونس کر لیتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے یہ پروڈک ہے اور اس طرح آپ لوگ کریں گے ہم آپ کو دے دیں وہ نہیں 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 آپ نے اپنا باہر جو ہے کسی کو نہیں دینا مثال کہ اگر آپ نے مجھے باہر دے دیا ہے بیسے جرنیلی تو میں تو چلو آپ کے طور پر اس کو بتا دوں گا کہ یہ یہ ہے میں آپ کے حوالے کر لوں گا لیکن اگر آپ نے کسی دوسرے بندے کو دیا تو وہ باہر تو اس کے پاس سلائے گی لہٰذا باہر ہم شیئر نہیں کرتے کسی سے آپ نے اپنے باہر جو ہوتا ہے باہر ہم کسی کو دیکھو کل کو آپ کسی کے ساتھ کام کریں گے آپ کو باہر سیلر کہتے کہ مجھے سکرین شورٹ سینڈ کر دیں آپ نے باہر کے ساتھ آپ نے کیا کنورسیشن کی یا کیا چیٹ کی آئے تو پھر کیا کہتے ہیں کہ ہم اس میں باہر اس کی چیٹ کو یا اس کے نام کو ہائٹ کرتے ہیں اور اس کو سکرین شورٹ سینڈ کرتے ہیں تو باہر ہوتا ہے ہمارا وہ ہم اس کو اپنے لیے ہی رکھتے ہیں کیونکہ کہ اگر اپنے بائیس کو اپنے گروپ میں یا کسی کے ساتھ شیئر کر دیا تو پھر تو وہ بھی اس کو پروڈک شیئر کریں گے تو آپ کے ساتھ تو پھر اس کا نہیں رہے گا تو بائیس کو آپ پرسنل رکھیں اور اس کو بھی انٹرسٹڈ ہو تو اس کو آپ اپنی کوشش کریں وہ میں نے گروپ میں لسٹ لگائی ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ جو پروڈک بھی آپ ان کو دکھائے کرے وہ میں نے پہلے اس دن بھی آپ کو کہہ رہے تھے کہ مجھے بائیر آئے تو اس سے ترہ چلا گیا ہے تو وہ اسی وجہ سے گیا ہے کہ جو اس کہنا فل میسیج نے کہ میں ہم فری پروڈک دے رہے ہیں فری کس صورت میں دے رہے ہیں یہ سارے چیزیں بتانے ہی پڑتی ہیں اچھا تو وہ بھی ایسا ہے نا کہ وہ میسیج آپ پاس بنے ہوئے ہیں تو وہ ہمارے گروپ میں آپ شیئر کر دیں ہمارے پاس آتے تو آگے کیلئے تو پھر کنوینس رہ جاتی ہے نا ہماری کنوینسیشن بھی کمپریٹ نہیں ہو پاتی ہے ٹھیک ہے نا صحیح ہے انشاءاللہ میں آپ کو دوبارہ میسیج کر دوں گا آپ اس کے ساتھ اپنے موبائل میں یا لپٹاو جو بھی نوٹ پیٹ میں سیف کر دیں جو بھی ہو بس آپ اس کو کاپی پیسٹ کر کے ان کے ساتھ شیئر کر دیں صحیح ہے اوکی موسیقی موسیقی موسیقی